اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ میں نے دراز سے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی جن کا میں آج آپ کے ساتھ ریوی شیئر کرنے جا رہی ہوں دراز پہ اپٹاؤن لاغ کی نام سے ایک سٹور ہے یہ چیزیں ساری میں نے وہی سے مگوائی ہیں ان کی پروڈکٹس کی پرائسز کافی ریزنیبل ہیں یہ میرا ان کا سٹور سے سیکنڈ پارسل ہے میں نے ان کے سٹور سے کچھ سیرم وغیرہ آرڈر کیے تھے نائٹ کریم تھی سن بلوک تھا اور ویکس تھی ان کا سٹور اوثنٹک ہے یعنی کہ آپ جو چیز مگوائیں گے سیم آپ کو وہی ڈلیور ہوگی ان کے ڈلیوری سروس بھی کافی تیز ہے یہ کوئی پیٹ ریویو نہیں ہے یہ میں نے اپنے پیسوں سے خود ساری چیزیں بائے کی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو میں نے پہلے بھی یوز کی ہوئی ہیں وہ تو کافی اچھی رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں فرس ٹائم یوز کروں گی ان کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں ان کو اچھی طرح یوز کر لوں گی کیونکہ کسی بھی چیز کا ریویو میشہ آنسٹ ہی ہونا چاہیے اگر بات کی جائے ان کے سٹور سے آرڈر کرنے کی کہ کیا یہ سیم چیزیں ڈلیور کرتے ہیں ان کے ڈلیوری سروس کیسی ہے ان کی پرائسز کیسی ہیں تو وہ سب اوکی ہے سکیم والا کوئی چکر نہیں ہے آپ جو چیز آرڈر کرو گے سیم آپ کو وہی ڈلیور ہوگی اگر بات کی جائے کہ یہ چیزیں آپ کو سوٹ کریں گی یا نہیں تو وہ ہر سکین کی ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کو اپنی سکین کے اکورڈنگ ہی آرڈر کرنا ہوں گی لائک کہ اگر آپ کو ایکنی ہے تو آپ ایکنی سے ریلیٹڈ ہی پروڈکٹ آرڈر کریں گے آپ کی اوئلی سکین ہے تو آپ اسی حساب سے آرڈر کریں گے آپ کو اوپن پورز کا ایشو ہے یا آپ کے ملازمہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ کے پھر آرڈر کرنا ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے سکین کا ایشو ہے سیم آپ کو بھی وہی ہو مجھے اوپن پورز کا ایشو ہے میری سکین آئلی ہے ہو سکتا ہے آپ کے فیس پہ ایکنی ہو جو کہ میرے فیس پہ نہیں ہے تو آپ دیکھ لینا کہ آپ کو کونسی پروڈکٹ سپائے کرنی ہے ان کے پیج پر ایکنی سے ریلیٹر بھی کافی پروڈکٹس پڑھیں گی ہیں سیرم ہے اور جیل وغیرہ ہے نائٹ کریم وغیرہ ہے میں نے ان کا میک اپ روموور کے لیے کلینزر وارٹر آرڈر کیا تھا سیرم آرڈر کیا تھا ویکس آرڈر کی تھی فور ان وان سیرم تھا جو کہ بہت بیسٹ رہا ہے میں نے ان کا سن بلوک بھی آرڈر کیا ہے جو کہ ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا منت جنوری میں دو بھی نہیں لگی تو اس کی مجھے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ ولی ان کی کریم جو فور ان وان ہے یہ آل ریڈی میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے جو میں آن اور آف کبھی کبھی یوز کر رہی ہوں لیکن روٹین وائز نہیں یوز کر رہی انشاءاللہ اب میں اپنی سکین کیر کی روٹین بناؤں گی اور یہ ساری چیزیں ریگلر یوز کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ ان کا پروپر ریویو شیئر کروں گی اگر آپ کو ان کا پروپر ریویو چاہیے تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا مکمل ریویو دوں گی اور مجھے کمینٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو کونسی چیز کا ریویو چاہیے ان کے سیجمز کافی لائٹ ویٹ سے ہیں آپ کی سکین پر ہیوینیس نہیں فیل ہونے دیتے جیسے ہی آپ اپنی سکین پر اپلائے کرو گے تو یہ جلدی سے ایبزورب ہو جاتے ہیں اور بلکل ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ بھی لگایا ہوا ہے میک اپ کلینزر ان کا میں یوز کر چکی ہوں یہ کافی اچھا ہے بہت اچھے سے یہ آپ کی سکین سے سارا میک اپ رموو کر دیتا ہے اب ٹیشو لیں ہلکا سا اس کے ساتھ ویٹ کریں اور اپنی سکین سے ایزیلی میک اپ رموو کر لیں بہت اچھے سے یہ آپ کی سکین سے میک اپ کے پارٹیکلز، ڈرس پارٹیکل جو بھی ڈرٹ وغیرہ ہو سب کچھ رموو کر دیتا ہے نائٹ کریم بین کی کافی بیسٹ ہے بہت لائٹ ویٹ ہے کوئی ایکنی وغیرہ مجھے تو اس کے یوز سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ میں آل ریڈی ایک یوز کر رہی ہوں میرے پاس پہلے بھی ایک پڑی ہوئی ہے یہ دوسری فارمولا کریمز کی طرح نہیں ہے اس میں نائے سینرمائیڈ یوز کیا گیا ہے بہت لائٹ ویٹ ہے اور اپلائے کرنے کے بعد کوئی بھی وائٹ کاسٹ وغیرہ نہیں چھوڑتی آپ کا فیس بلکل نیچرل لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں لگایا یہ آپ میک اپ کرنے سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں ایز ای موسٹرائزر یہ بلکل لائٹ سی موسٹرائزر گریم ہے ان کی پروڈکٹس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان میں فراگرنس بہت ہی لائٹ ہے کسی بھی پروڈکٹ کی فراگرنس بہت زیادہ تیز نہیں ہے کہ آپ کے سر کو چڑے ان کے سن بلوک کا ٹیکچر بھی کافی لائٹ ہے یہ آپ کی سکن پر کوئی بھی وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑتا موسٹلی سن بلوک کیسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ وائٹ کاسٹ چھوڑتے ہیں آپ کی سکن کو گریسی کر دیتے ہیں لیکن ابھی تک مجھے اس کا ٹیکچر کافی لائٹ ویٹ لگا ہے باقی پروپر اس کا ریویو میں آپ کو یوز کرنے کے بعد ہی دے سکتی ہوں اگر آپ نے بھی ان کی کوئی پروڈکٹس وغیرہ یوز کی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ان کے ریزلٹ کیسے لگے ہیں ان کا سٹور اتھینٹیک ہے اور کافی ریزنیبل پروائسز میں آپ کو وہ میک اپ پروڈکٹس مل جاتی ہیں جو آپ کو باہر سے کافی زیادہ ایکسپینسیو مل رہی ہیں اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ